نحمدہ ونسلی اللہ سید کریم ہم آباد فعوذ باللہ من الشفیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میری اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سزا ہنستا مسکرہ ترکے آمین پیارے دوستوں ذلحج کا مہینہ شروع ہونے میں ایک یا دو دن باقی ہیں ذلحج کا مہینہ ایک یا دو دن کے بعد شروع ہونے والا ہے اور ذلقادہ کا مہینہ بھی بس ختم ہی ہونے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں جمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ماؤں وہ آپ نے ذلحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے لازمی کر لینا ہے اگر آپ نے یہ عمل ذلحج کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے کر لیا تو اس ایک عمل سے آپ کی زندگی کے حالات بدل سکتے ہیں یقین جانی اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے میرے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار یہ عمل لازمی کریں پھر کملات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا دوستوں آج کا یہ عمل بہت خاص اور بہت ہی مجرب ہے اور نہیت ہی آسان سا عمل ہے بس ایک بار تذبیر پڑھنے کی دیر ہے دوستوں یہ تذبیر پڑھنے والے سے رب اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اس بندے کی تمام رکاوٹوں تمام بندشوں کو دور فرما دو یا دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے آپ کی نسلوں کو آباد کر دے آپ کے لئے رسک تمام دروازے کھول دے اور آپ کو کرونوں کا مالک بنا دے آپ یہ عمل زناش کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے اور ذلقادہ کا مہینے میں لازمی کر لیں کسی تصورت میں عمل یہ چھوڑیے گا نہیں کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے دو نہ شکلیں دیکھتی ہیں اور نہ آمال دیکھتی ہیں رب کے ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد کر دیتی ہے اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں اپنے رب سے بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں یہ عمل لازمی کر لیں پیارے دوستوں ذلقادہ کا مہینہ ہماری زندگیوں سے گزر رہا ہے اور ذلقادہ کے مہینے کی اختتانی گھلیاں چل رہی ہیں آپ لوگوں کو اسی حوالے سے آج کا ایک خاص عمل بتایا جائے گا پیارے دوستوں یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب کو راضی کرنا سب سے آسان ہو جاتا ہے تو پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں رب تعبہ کے سامنے جھولی پہلا کر بیٹھ جائیں پیارے دوستوں یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے فقیر بھی بادشاہ بن جائے گا پیارے دوستوں ذلقادہ کے مہینے کی ہر گھڑی اتنی قبولیت کی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے جتنا بھی مانگتا ہے میرا رب جھولی پھر پھر کا نوازتہ میری اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دنیا کے تمام کام چھوڑ دیں اور ذلحج کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے آج کا عمل ناسمی کر لیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ ہو جائے یہ نہ ہو کہ رب کعبہ ہم سے نراز ہو جائے اسی لئے صرف ایک تذبیح پڑھ کر رب کو راضی کر لے جائے اور یہ تذبیح وہ تذبیح ہے جس سے رب کی ذات خوش ہو جاتی ہے اور جس بندے سے رب کی ذات خوش ہو جائے تو پھر اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں پڑتا پیارے دوستوں ذلحج کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے یہ تذبیح پڑھنے سے آپ کی گھر کے حالات بدل جائیں گے اور رب جب دینے پر آتا ہے تو پھر چھپر پھاڑ کر دیتا ہے پیارے دوستوں اگر آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تو بس یہ ایک وزیفہ لازمی کر لیں میرا بس چلتا تو میں آپ لوگوں کو مسلح پر بٹھا دیتا اور آپ لوگوں سے وزیفہ کرواتا دوستوں دردوں کے ٹھوکر کھانے سے بچنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے تانے سننے سے بچنا چاہتے ہیں محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل ذلحج کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے اور ذلقادہ کا مہینے میں لازمی کر لیں یہ عمل نہیتی آسان عمل ہے پیارے دوستوں عمل کی جاریب چلتے ہیں پیارے دوستوں آپ جب بھی چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں وقت کی کوئی قید نہیں ہے آپ یہ وزیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں عورت خاص عیام میں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ رات کو نو بجے دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے جب بھی آپ کو دلچائے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وزیفہ پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستوں آپ نے باوضو ہو کر مسئلے پر بیٹھ کر نبی پانس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ دلود پاک پڑھنا کوئی سبھی دلود پاک جو آپ کو یاد ہو لیکن اگر آپ دلودی ابراہی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہیں ورنہ آپ کوئی سبھی دلود پاک پڑھ سکتے ہیں اور دلود پاک پڑھتے ہیں آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کا جو بھی مقصد ہے اگر آپ کو گھر چاہیے اگر آپ کو دولت چاہیے اگر آپ کو شہرہ چاہیے یا اگر آپ کو گاڑی چاہیے دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے اور ہزاروں خواہش ہیں تو اس مقصد کو ذہن میں رکھے ہوئے اللہ رب العزت کے دو نام یاباسیتو یا کریم یاباسیتو یا کریم یاباسیتو یا کریم یہ دو اس میں مبارک سو دانوں کے ایک تصویر پر پڑھنا ہے یاباسیتو یا کریم دونوں کے ملاکر پڑھا تو ایک بار شامل کیا جائے گا اسی طرح آپ نے یہ ایک تصویر تس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی اللہ پاک کی یہ نام آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یعنی اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کو ملاکر پڑھنا ہے جب آپ کی زبان سے اس میں مبارک نکل رہے ہو تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر آجزی ان کے ساری کے ساتھ تڑپتے ہوئے روتے ہوئے یاباسیتو یا کریموں کو پڑھتے ہوئے اپنی حاجات کے لئے رب ایک آباسی دعا مانگتے جائیں اور اس دوران جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ آپ اپنی ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو کر رائے گا یارے دوستوں جس کو گھر چاہئے تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر مل جائے گا کرزداروں کے کرز سے نجات مل جائے گی یہ نہیں سوچئے گا کہ کہاں سے آئے گا اور کیسے آئے گا اور کہاں سے کرز ادا ہو جائے گا بس آپ نے اس کامل یقین کے ساتھ یہ تذبیر کرنی ہے کہ میں نے یہ تذبیر پڑھ لی انشاءاللہ تعالیٰ میرا کرز ضرور ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے پہ اولادوں کو اولاد مل جائے گی پیارے دوستوں یہ قبولیت کی گھڑیاں یہ گھڑی سال میں ایک بار آتی ہے اس کو ضائع نہیں کریں اور جو بندہ ان گھڑیوں میں رب کو راضی کر لیتا ہے اللہ کو یاد کر لیتا ہے ذکرِ الٰہی کر لیتا ہے رب کی ذات اس بندے سے راضی ہو جاتی ہے اس کے راستے میں آنے والے تمام طرح ریکاورٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرف سے قدم بڑھا رہے اس کو کامیابی مل رہی ہے پیارے دوستوں دنیا کی ہر حاجت ہر مقصد ہر خواہش خود چل کر آپ کے پاس آئے گی پیارے دوستوں اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پورے یقینیں کامل کے ساتھ کر لیتے ہیں اور پورے خلوص دل کے ساتھ کر لیتے ہیں اور جس طرح سے میں نے بتایا آپ بالکل اسی طرح سے کر لیتے ہیں تو دنیا کی ہر حاجت ہر مقصد ہر خواہش خود چل کر آپ کے پاس آئے گی صرف ایک بار اس خاص مہینے میں اس خاص خبولیت کی گھڑی میں یہ سودانوں کی ایک تذبیر ضرور پڑھیے گا اس عمل کی اجازتیں عام ہیں پیارے دوستوں یہ بات یاد رکھئے گا کہ وظیفہ کرتے وقت آپ کسی سے بات نہیں کریں گے کوشش کریں کہ آپ علاق کمرے میں بیٹھ جائیں اور آپ سے کوئی بات نہ کریں نہ آپ کسی سے بات کریں اور بالکل اکھیلے ہو کر بیٹھ جائیے اور پورے دھیان کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے وظیفہ کے دوران کسی سے بات کر لی تو آپ کا عمل ٹوٹ جائے گا اور آپ کو یہ عمل دوبارہ کرنا ہوگا لہٰذا کوشش کریں کہ بالکل اکیلے اور علاق کمرے میں بیٹھ جائیں اور اس عمل کو کریں اور اس عمل کو پورے توجہ کے ساتھ پورے اتحان کے ساتھ آپ نے کرنا ہے پیارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور شداروں کے ساتھ لازمی اس عمل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقی کا سواہ مل جائے اور دوستو ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سے ہماری اصلہ وضائی ہوتی ہے اگر آپ ہم سے کسی وزیفے کے مطالق جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا وزیفے سے مطالق اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین اللہ حافظ